السلام علیکم سٹوڈنز آج ہم پڑھیں گے ایکو سسٹم کے بارے میں یعنی اگر ہم ایکو سسٹم کو ریفائن کریں یا اس کا تعرف کریں کہ ایکو سسٹم ہے کیا ایک ایسا بیلنس سسٹم ہے ایک ایسا نظام ہے جو کہ متوازن ہوتا ہے اس کے اندر جاندار اور غیر جاندار لیونگ ٹھنگز اور لون لیونگ ٹھنگز ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ایریا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب لنک ہوتا ہے جسے لنک ہوتا ہے لیونگ ٹھنگز کا جیسے اگر ہم بات کریں ایکو سسٹم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکو سسٹم میں لیونگ ٹھنگز شامل ہوتی ہیں ایک خاص ایریا کی لیونگ ٹھنگز ہوتی ہیں تاتھ نون لیونگ ٹھنگز جو ہے یہ ایک اسٹو سسٹم بناتی ہیں اب لیونگ ٹھنگز جو ہے اگر ہم بات کریں یعنی جاندار کی بات کریں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پچر میں ایکو سسٹم میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ٹھنگز موجود بھی ہیں اور نون لیونگ ٹھنگز ہی موجود ہیں اب سب سے پہلے آپ بات کریں تو یہاں دیکھئے لیونگ ٹھنگز کونسی ہے جاندار چیزوں کو جاندار کونسی ٹھنگز ہیں یہ دیکھئے آپ پلانٹس یہ پودے ہیں پودے بھی جاندار ہوتے ہیں اس کے علاوہ اینیمالز یہ بھی جاندار ہوتے ہیں اور باقی ارگینیزم جاندار ہیں اینیمالز پلانٹس یہ سارے جنسان وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں لیونگ ٹھنگز کیونکہ بڑھتے ہیں سانس لیتے ہیں چلتے ہیں یہ کیا ہے لیونگ ٹھنگز ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کونسی چیزیں جو آپ کو دیکھ رہی ہے پچر میں ایکو سسٹم میں لیونگ ٹھنگز دیکھئے اس میں فیش مچھلی ہیں اور آپ کو کیا نظر آرہا ہے ٹوڈ یعنی فراغ نظر آرہا ہے آپ کو مینڈک نظر آرہا ہے اس کے علاوہ ہمیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیچر میں فلاورز نظر آرہے ہیں فلاورز کیا ہیں جو پودوں کے اوپر پھول لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرین سے دیکھ رہے ہیں پلانٹ پتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر جو ہی فلاور لگاوا ہے پھول لگاوا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایڈ گرٹ آپ دیکھیں بہت سارے جو ہرے ہرے جو گرین کلر کے ہیں کافی پلانٹ نظر آرہے ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے پلانٹ فیش اور فروک اور چھوٹی چھوٹی جو آپ چیزیں جو دکھ نظر آرہی ہیں دکھ کسے کہتے ہیں بچوں بتا کو یہ سارے کیا ہے یہ بھی ایک آنیمل ہے یہ سب چیزیں جو ہیں جاندار یعنی لیونگ تینگز کہلاتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک فلاور نظر آرہی ہوگی ایک مکھی نظر آرہی ہے یہ بھی ایک جاندار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایکو سسٹم میں پلانٹ اور اینیمل دونوں جو چیزیں ہیں جاندار چیزیں ہیں اگر ہم اس میں لون لیونگ تینگز سے بات کریں یعنی ایکو سسٹم میں لون لیونگ تینگز یعنی جو بے جان چیزیں کون کون سی ہیں بے جان چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو سانس نہیں لیتی ہیں اور خود چل پھن نہیں سکتے ہیں اس کی بات کریں پانی موجود ہے وارٹر موجود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں سوائل نظر آرہا مٹی نظر آرہی ہوگی آپ لوگوں کو یہ بھی کیا ہے نون لیونگ تینگ اس کے علاوہ آپ سورج جو ہوتا ہے سورج کی جو روشنی پڑھ رہی ہے یہ بھی جس سے آپ کے سائی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ بھی ایک لون لیونگ تینگ یعنی بے جان چیزیں ہیں ایکو سسٹم میں اور کون کون سی نون لیونگ تینگ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں ویدر موسم کسی بھی جگہ کا موسم کبھی سرٹ ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے کبھی تھنڈا ہوتا ہے ویدر کیا ہے یہ بھی ایک نون لیونگ ہے ٹھیک ہے زمین ارث یہ بھی لون لیونگ تینگ ہے کلائمٹ کے اگر ہم بات کریں کلائمٹ یعنی اس علاقے کی آب و ہوا جو ہے جو جگہ جو ہے جو ایریا ہے جہاں پہ یہ ایکو سسٹم موجود ہے اس کا جو کلائمٹ ہے اس کے آب ہوا کیسی ہے اس کا ایٹموسفیر کیسا ہے ایٹموسفیر بچوں کسی کہتے ہیں فضاء کو یعنی جہاں سانسے لیتی سائی جاندار چیزیں یعنی جو جاندار چیزیں سانسے لیتے ہیں جیسے آپ لون لیونگ تینگ اور لیونگ تینگ دے سکتے ہیں اسے ایریا میں موجود ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہیں انٹریکٹ کس طرح کر رہی ہیں یہ بتک یہ دلس فروگ فش پانی موجود ہیں جو لون لیونگ اور بھی ایکو سسٹم ہوتے ہیں لیکن ایکو سسٹم کا جو سائز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایکو سسٹم کے اندر سائز کی بات کریں جسامت کی بات کریں تو بہت ویری ہوتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ایکو سسٹم جو ہے اس کی بات کریں ایکو سسٹم ہم نے دیکھا تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایکو سسٹم ہوتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ایکو سسٹم ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں دو پچرز دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ایکو سسٹم کی موجود ہیں ایک طرف جو ہے ڈیسٹ دکھایا گیا ہے اور ایک سہرہ کو دکھایا گیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ یعنی پونڈ یعنی طلاب کو دکھایا گیا اب طلاب جو ہے چھوٹا سو ہوتا ہے جو پونڈ جو ہے بہت چھوٹا ہے سائز میں یہاں بھی بھی اس پانے مختلف قسم کے جاندار چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں اور سہرہ کے بات کریں تو سہرہ مختلف قسم کے انیمل ہوتے ہیں جیسا کہ کیمل یہاں پہ بھی جاندار چیزیں یا آپ کہہ سکتے بے جاند چیزیں لون نیمن بھی ایک ایک سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایک سسٹم موجود ہیں جیسے کہ آپ ان کی ناموں کی بات کریں تو ایک سسٹم اور کون کون سے ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا سمندر یعنی سی ریور ریور یہ بھی دریہ فورس جانگل آر یہ بھی ایک ایک سسٹم بناتے اس کے علاوہ گراس لینڈ ایسی جگہ جہاں پہ گھاس ہوائی جاتی ہے وہ بھی ایک سسٹم بناتے ہیں یعنی اس گھاس سے بختلف قسم جہاں انوار بکریاں مگر آکھے گھاس کھاتی ہیں ایک سسٹم اور یعنی لیویں اور نون لیویں موجود یعنی ایک بیلنس ہم کہہ سکتے ہیں متوازن سسٹم ہوتا ہے جس میں جاندار اور غیر جاندار یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بے جان چیزیں جو لون لیویں تنگ سے موجود ہوتی ہیں اور آپ اس میں انٹریک کرتے ہیں سٹوڈنس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے ایکو سسٹم کے بارے میں